اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامیم علیک اور آپ کو اپنی ویڈیو میں خوش شامدید کہتے ہیں پیارے دوستو جو ٹکنالوجی کی بات میں ہمیشہ کرتا ہوں اس ٹکنالوجی میں چین نے اتنی مہارت ااصل کرنی ہے کہ چین نے اپنے دشمنوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں آج سے چند دن پہلے میں نے ایک ویلوگ بنایا تھا میں نے آپ کو اگاہ کیا تھا کہ چائنہ نے بھارتی فوجیوں کے سامنے ریبورٹس کو تائنات کر دیا ہے وہ ریبورٹس جو سولجر کا کام کریں گے اب چائنہ کی جانب سے ایک متملی ایسی اختیار کی گئی ہے کہ بھارتی فوجیوں کی چیخیں جو ہیں وہ آسمان پر پہنچ گئی ہیں چائنہ نے عجیب و غریب قسم کی ریبورٹس لاکر ان کے سامنے کھڑے کر دیئے گئے ویڈیو کی تفصیلات کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تفصیلات سے اگاہ کریں گے اس ویڈیو کو آرکی سمس نہ کریں کیونکہ تمام تفصیلات جو اس وقت بسے پردہ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہیں گے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے ساتھ لگی بیو آئیکن کو پیس کریں تاکہ چینل کے ثرو آپ کا اور میرا ساتھ بنا رکھیں اپنے تمام دیکھیں اور سننے والوں کو یہ میرے سامنے چند ایم قسم کی تفصیلات ہیں یہ میں بتاتا چلوں کہ اب وہ والی جنگیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہ والے حالات آپ کو نظر نہیں آئیں گے اب آپ کو ٹکنالوجی کی طاقت نظر آئے گی چائنہ نے دیا ہے بھارت کو سرپرائز امریکہ اسرائیل اور خفیت طاقتیں جو ہیں یہ بھارت کو چائنہ اور پاکستان کے خلاف تیار کر رہے تھے لیکن لائن آف کنٹرول جیسے کہ ایل ای سی ہے اس کے اوپر اب آپ کو ریپورٹس نظر آئیں گے پیر دوستو بھارتی فوجیوں کی چیخی تب اسمان پر پہنچی جب چائنہ نے عجیب و غریب اور خطرناک ترین ریپورٹس جنگ لڑنے کے لیے میدان میں اتار دیئے یعنی کہ اب جو تھنڈ کے علاقے ہیں جہاں پر عام فوجیوں کا سروائف کرنا انتہائی مشکل ہیں وہاں پر چائنہ نے اپنے ریپورٹس کو پہنچا دیا ہے نہ ان کے کوئی خوراک کا خرچہ نہ ہی ان کے خوراک کا کوئی مسئلہ نہ ہی تھنڈ اور نہ ہی گرمی کا کوئی مسئلہ ریپورٹس پرفیکٹلی اپنا کام ہنڈرٹ پرسنٹ کریں گے دیکھیں عمومی طور پر تھنڈ میں یہ ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان کی فوجی بھی موجود ہیں تھنڈ کے علاقے میں بھارت کی موجود ہیں چائنہ کی موجود ہیں تو عام انسان کا تھنڈ میں سروائف کرنا انتہائی مشکل ہوتے اس میں کوئی شک نہیں اگر وہاں پر مشین ریپورٹس جو کہ سولجر کا کام کرتے ہیں انہیں پنچا دیا جائے پیارے دوستو تو اس میں آپ کو کتنا فرق نظر آئے گا یعنی کہ ایک مشین جو کہ وہ اپنا کام ہنڈرٹ پرسنٹ کرتی ہے اور انسان تھنڈ میں اس رکے سے پرفارم نہیں کر پاتے یہی حکمت املی اب چائنہ نے اپنائی ہے بھارت کے خلاف اب بھارت نے انتہائی بڑے بڑے جو ہیں اپنے زبردست قسم کے فوجی جو ہیں وہاں پر تائینات کی ہوئے تھے لیکن چائنہ کی جانب سے جب بڑے ریپورٹس لاکر ان کے سامنے کھڑے کیے ہیں چیکھنا شروع کر دی ہے انہوں نے اپنے افسروں کے ساتھ یہ کہنا شروع کیا ہے کہ آپ بھی ٹکنالوجی کے استعمال کریں ہمیں اس تھنڈ سے واپس لے کر جائیں چائنہ نے اپنے فوجیوں کا احساس کیا ہے انہیں نے وہاں پر لاکر ریپورٹس کو کھڑا کر دی ہے جو کہ سولجوں کی طرح لڑ رہے ہیں ہمیں آپ لوگ تھنڈ میں چھوڑ گئے ہیں نہ ہمارے پاس پانی ہے نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے خوراک ہے نہ ہمارے پاس کوئی حکمتملی ہے نہ ہمارے پاس تھنڈ میں سروائف کرنے کے لیے کوئی ایسی گرم خوراکے ہیں نہ ہمارے سوٹ ٹھیک ہیں پلیز ہمیں یہاں سے ہٹاؤ ہمارا تبادلہ کرو یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے بھارتی فوجیوں کے درمیان پیارے دوستو اب آپ کو ایسی صورتحال فیوچر میں اگر ٹکنالوجی کا استعمال ہوتا ہو نظر آئے تو ایسی جنگیں آپ کو نظر آئیں گی ایسی حکمتملی آپ کو نظر آئے گی جو انسانی آنکھ نے حقیقت میں آج دن تک نہیں دیکھی ہوگی عمومی طور پر آپ مختلف قسم کی فلمز میں ریبورٹس کو استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ریبورٹس کس طریقے سے انسانوں کے خلاف مختلف قسم کی ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں اور انسان کا کردار یہ ودا کرتے ہیں اور ان میں کتنی طاقت ہوتی ہے ان کے بلٹی کیا ہوتی ہے اسی چیز کو مدہ نظر رکھ کر آپ یہ جو جنگیں ہیں جو فیوچر میں ملک ایک دوسرے کے خلاف لڑنے والے ہیں اس میں آپ کو ٹکنالوجی استعمال ہوتی ہوئی نظر آئے گی پیارے دوستو ان ریبورٹس کی خصوصیات یہ ہیں کہ یہ سردی میں بھی اور گرمی میں بھی بلکل سروائب کر سکتے ہیں نہ ان کے اوپر گرمی اثر کرے گی اور نہ ہی ان کے اوپر سردی اثر کرے گی اور ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ ان کو کسی بھی جگہ بیٹھ کر آپریٹ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ان ریبورٹس کے ساتھ ایک نہیں بلکہ چاروں طرف جو ہیں کیمرے لگے ہوئی ہیں اور ان ریبورٹس کا کنیکٹ جو ہے وہ سیٹلائٹ کے ساتھ ہیں یعنی آپ چائنا کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی بیٹھ کر ایک اس کا کنٹرولر ہے اس کے اوپر بیٹھ کر کیمرے کی مدد سے اسے آپریٹ کر سکتے ہیں اسے سگنل پاس کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس علاقے کو نشانہ بنانا ہے آپ نے اس علاقے کے طرف جانا ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنا نے ایک اور زبردست قسم کی جو ڈیویلپیٹ کیا وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کمرے تیار کی ہیں جس میں ریبورٹس کو محفوظ کرنے کے لیے اندر لے جاتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر ریبورٹس کو وہاں سے نکال کر ان کو پیٹرولنگ کے لیے آپ کسی بھی جگہ پر لے جا سکتے ہیں اب جب چائنا کی جانب سے یہ میدان میں لائے گئے ہیں تو بھارتری فوجیوں کا مرال ٹاؤن ہو گیا ہے پہلے بھی آپ جانتے ہیں پوری دنیا اس بات سے اگاہ ہے کہ بھارتری فوجی چائنا فوجیوں کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے کیونکہ چائنا کے فوجیوں سے زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھی طریقے سے ٹرین کیے گئے تھے ان کا مرال پہلے ہی ڈاؤن تھا جو ہی لیزر ویپن جو ہیں انہوں نے استعمال کی تھی تب سے بھارتری فوجیوں نے چین کے خلاف اقتامات کرنے سے انکار کر دیا تھا اب یہ بیارے دوستو جب انہوں نے ریبورٹس لائے گئے اور ریبورٹس ایک چھوٹے ہوتے ہیں ایک میڈیم سائز ہوتے ہیں اور ایک فل سائز ہوتے ہیں اب بڑے بڑے ریبورٹس جو ہیں چائنا کی جانب سے لاکر میدان میں کھڑے کر دیئے گئے ہیں اور انہوں نے اپنا کام ایسے سولجر سنبھال دیا گئے یہ تمام چیزیں جب بھارت نے دیکھی تو بھارتی فوجی اپنا آپ کو بیٹھے انہوں نے فوری طور پر افسروں سے رابطے کیے مطلب قسم کی بات چیز چلنا سٹارٹ ہوگی کہ اب یہ مشینیں یہ ریبورٹس ہمیں نہیں چھوڑیں گے یہ تو سولجر کی طرح کام کر رہے ہیں یہ تو پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور ہم جو ہی ایک قدم ان کے علاقوں میں رکھیں گے تو یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں پیارے دوستو اب ہوا کیا دیکھیں ریبورٹس کے اندر سوفٹریئر انسٹال کی گئے انہیں بتا دیا گیا کہ ہمارے لوکیشن کیا ہے اس لوکیشن کے اندر کوئی قدم رکھتا ہے تو آپ اس کے خلاف اقتامات کریں گے اب ریبورٹس کی ٹکنالوجی یہ ہے کہ یہ اتنے زیادہ جدید ٹکنالوجی سے لیس ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی اپنا شخص اپنا آدمی کھڑا کر دو یعنی کہ آپ بارہ آدمیوں کو کھڑا کرتے ہیں اس میں چھیں آدمی آپ کے اپنے اور چھیں آپ کسی مخالف فالٹی کی یعنی کہ آپ دشمنوں کے کھڑے کرتے ہیں تو ریبورٹس کی اتنی زبرتاس پہچان ہے کہ یہ آپ نے آدمیوں کو چھوڑ کر دشمنوں کو ہی چنیں گے یہاں سے اب اندازہ لگا لیں کہ چائنہ نے اس ٹکنالوجی کا استعمال اسی وجہ سے کیا ہے کہ ان کی جو کاروائیاں ہیں ان کی جو خصوصیات ہیں ان کا جو ایسے سولجر کام کرنا ہے وہ دنیا سے کئی گناہ زیادہ جدید ہے کئی گناہ زیادہ پاورفل ہے پیارے دوستو دنیا کہاں سے کام پہنچ گئی دیکھیں ریبورٹس انسانوں کا کام کرنا بارڈر کیو پر شروع کر چکے ہیں اور ابھی بھی ہم سوئے ہوئے ہیں مجھے افسوس کی ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سیاستدان ہمارے لوگ نہ جانے کیوں چند عدد خواہشات اور اسائش کے لیے اپنے ملک کو بیچنے کو بھی تیار گئیں لیکن ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کریں آپ ان کو شیئر کریں گے ہماری آلہ قیادر تک پہنچے گی اور کوئی ہوش کے ناخل لے گا اور ہم بھی ٹکنالوجی کی طرف جائیں گے اور فیوچر میں انشاءاللہ ہمارے پاس بھی یہ تمام ٹکنالوجی ہوگی جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں مجھے کمیٹ سپاکس میں ضرور بتائیں اللہ نکے بان پاکستان زندہ پا